پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ میچ انگلینڈ کو شکست دی 297 رنس کے داقب میں انگلینڈ کی ٹیم 144 رنس پڑھے سپینرز کی گھومتی گیندیں انگلیش بیٹرز کی نظروں سے اوچھت پاکستان کے نوان علی اور ساجد خان انگلینڈ کے گیارہ کھلاڑیوں پر بھاری پڑ گئے دونوں گیند بازوں نے دونوں ایننگز میں مہمان ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو پبلیون کی راہ دکھائے بین سٹوکس، سنتیس، اولیپو، پائیس، جو روٹ، اٹھارہ اور جیمیس میں شہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان نے پہلے انگز میں 366 اور دوسری میں 221 رنس بنائے مہمان ٹیم پہلی انگز میں 241 اور دوسری میں صرف 144 رنس بنا سکی تین میچز کی سریز ایک ایک سے برابر ہو گئی دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا ٹیس چوبیس اکتوبر کو رابل پنڈی میں کھیلا جائے گا وزیراعظم شہبہ شریف کی جیت پر قوم کو مبارک پا پاک انگلینڈ دوسرے ٹیس میں نمان علی کا جادو سرچڑ کر بولا لفٹ آرم سپینر نے دوسرے انگز میں آٹھ کھلاڑیوں کو پبلیون کی راہ دکھائی پہلے انگز میں بھی تین کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا نمان علی نے مجموعی طور پر میچ میں گیارہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سپینر ساجد خان پہلے انگز کے ہیرو تھے انگلینڈ کے خلاف پہلے انگز میں ساجد خان نے سات کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دوسرے انگز میں دو وکٹے لیے مجموعی طور پر ساجد خان نے میچ میں نو وکٹے حاصل کی آئینی ترامیم کا معاملہ تاخیر کا شکار وفاقی کابینہ کے بعد پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس تحال نہ ہو سکا اب اہم بیٹھک تین بجے ہوگی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاسوں کے اوقات بھی تبدیل دونوں ایوانوں کا سیشن شام چھے بجے ہوگا سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری آئینی ترمیم بل شامل نہیں دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر لائے جا سکتی ہے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے معامل کا ایجنڈا معطل کرنے کی تحریک منظور کرائی جائے گی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ابھی تک نمبر پورے نہیں حکومت غیر سنجیدہ ہے اور زور زبردستی پر اتر آئی ہے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے عراقین کو ایک سے تین عرب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں ہم مولانا فضل الرحمن کی تجویز کے حمایت کرتے ہیں ہر ترمیم پر بحث ہونی چاہیے دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب اور مشیر اطلاعات اخیبر فکتون خواہ بیریسٹر سیف کی رہداری زمانت منظور کر لی چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم کا عمر ایوب کو سات نمبر تک متعلقہ دالتوں میں پیش ہونے کا حکم سوشل میڈیا پر مناسم پروپگینڈا کیا گیا امن و آمان خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورگلا کر لوٹ مار پر اکسا رہی ہے امن و آمان کی صورتحال خراب کرنا ان کو رونک میلا لگتا ہے کسی کو بھی پنجاب کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تحریک فساد پارٹی آج معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال رکنا ضروری ہے ادھر لاہور کے نیجی کالج کی طلبہ سے زیادتی کے غیر مصدقہ خبر پھیلانے کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے تحقیقات کے لیے جی آئیٹی تشکیل دے دی سیندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیسز کی سمات عدالت کا پولیس رولز میں پولیس سفارشات کے مطابق تین ماہ میں اصلاحات کرنے کا حکم عدالت نے استفساہ کیا کہ ایڈیشنل ایس ایچو کی پوسٹ پولیس رولز میں موجود ہے سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ پولیس رولز میں ایڈیشنل ایس ایچو کا کوئی اختہ نہیں سیندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ محکمہ داخلہ از خود پولیس سفارشات میں تبدیلی نہ کرے لاہور میں سال کے سب سے بڑی نقبزنی کی واردہ شور نیچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر سے سولہ کروڑ روپے مالیت کے زیورات لے اڑے ایف آئی آر کے مطابق پچھتر تولہ تلائی زیورات ایک سو پچاس تولہ شاندی اور شالیس لاکھ روپے نکتی شرعہ لے گئے واردات کے وقت تمام اہل خانہ گھر سے باہر تھے اسلام علیکم نائنکی ٹو نیوز کے ساتھ میں حکمین صاحب شیر ہیڈلائن صاحب نجھانے یہاں بات کریں گے چھبیسویں ترمیم کا مساویدہ فائنل کرنے کے لیے حکمران جمعات اور اتحادیوں میں مشاورت جارے ذرائع کے مطابق مشترکہ مساویدہ پارلیمان خصوصی کمیٹی میں پیش ہوگا اسی حوالے سے تفصیلات جان لیں گے رانہ تارک سے رانہ تارک اگاہ کیشی جی بلکل چھبیسویں آئینی ترمیم کا مساویدہ فائنل کرنے کے لیے حکمران جمعات اور اتحادیوں میں مشاورت کا سسنہ ابھی تک جاری ہے ذرائع نے کہایا کہ مشترکہ مساویدہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں پیش کیا جائے گا آئینی ترمیم پہلے سینل سے مضوع کروانے کی تجوید جو اس میں دی گئی ہے ذرائع نے یہ بھی کہایا کہ حکومت کا سینل میں نمبر گیم پوری ہونے کا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی جو خصوصی کمیٹی میں پیش ہوگا رانہ تارے کے بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ابھی تک نمبر پورے نہیں حکومت غیر سنجیدہ ہے اور زور و زبردستی پر اتر آئی ہے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے عراقین کو ایک سے تین عرب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں ہم مولانا فصل الرحمن کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں ہر ترمیم پر بحث ہونی شاہیے ہر ترمیم پر بحث ہونی شاہیے ہمارے عراقین کو تین عرب ایک سے تین عرب روپے کی آفرز ہو رہی ہیں ہم مولانا فصل الرحمن کی تجویز کے حمایت کرتے ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنے کے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ابھی تک نمبر پورے نہیں ہے حکومت غیر سنجیدہ ہے اور زور زبردستی پر اتر آئی ہے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے عراقین کو ایک سے تین عرب روپے کی آفرس بھی کی جا رہی ہیں ہم مولانا فصل الرحمن کی تجویز کے حمایت کرتے ہیں ہر ترمیم پر بحث ہونی شاہیے حکومت جو ہے وہ زور زبردستی پر اتر آئی ہے ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے عراقین کو آفرس دی جا رہی ہیں اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس ابھی تک نمبر پورے نہیں ہیں ہمارے عراقین کو ایک سے تین عرب روپے کی آفرس کی جا رہی ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزیسہ کے آخری ہفتے کا ججس روسٹر جاری کر دیا گیا آئندہ ہفتے کے لیے چھے ریگولر بنچ تشکیل دے دیے گئے ہیں بنچ ایک چیف جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہے بنچ دو میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس اکیل بلال اباسی شامل ہیں بنچ نمبر تین میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس ادھر من اللہ پر یہ بنچ مشتمل ہوگا بنچ جار میں جسٹس یاہیہ افریدی جسٹس حسن ازر رزوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں بنچ نمبر پانچ میں جسٹس امین الدین جسٹس محمد علی مصر اور جسٹس عرفان سادت پر یہ بنچ مشتمل ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائزیسہ کے آخری ہفتے کا ججز روسٹر جاری کر دیا گیا ہے آئندہ ہفتے کے لیے چھے ریگولر بنچ تشکیل دے دیے گئے ہیں بنچ ایک چیف جسٹس قاضی فائزیسہ جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ہوگا بنچ نمبر دو میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آئی شاہ ملک اور جسٹس اکیل بلال اباسی شامل ہیں بنچ نمبر تین جسٹس منیب اختر اور جسٹس ادھر من اللہ پر یہ بنچ مشتمل ہوگا بنچ نمبر چار میں جسٹس یاہی افریدی جسٹس حسن ازہ رزوی اور جسٹس شاہد وحی شامل ہیں